دوستو سواگتے ہیں آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں میرا نام ہے منتے سنگالک اور آج کی اس ویڈیو میں ہم رشیہ کے ٹی یو وان ایڈ سکسٹی سپر سوننک سٹرٹیجک بومبر بلیک جیک کے بارے میں بات کرنے والے ہیں دوستو اس ٹاپک کے اوپر بہت سارے ڈیفینس یوٹیوبرز پہلے سے ہی ویڈیو بنا چکے ہیں لیکن میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ ہماری ایر فورس اس ایک رافٹ اکھلینا چاہتی ہے نہیں کیونکہ ایسی خبر کوئی بھی کنفرم نہیں ہے جو بھی آرٹیکل میں نے اسے لیٹڈ پڑے ہیں اس میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ کون سے ایر فورس افیشل نے یہ کہا ہے کہ ہم اس ایک رافٹ کو کنسیڈر کر رہے ہیں یا نہیں اس میں صرف ایک لائن لے کر باقی کا سارا آرٹیکل صرف بومبر کے بارے میں بات کر رہا ہے تو میں اس کے اوپر بات نہیں کرنے والا لیکن ہا ہم اس ویڈیو میں رشیہ کے اس ٹیکنالوجیکل مارویل کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی بات کریں گے کہ ہمیں ایسا بومبر مل بھی سکتا ہے یا نہیں اور کیا ہمیں یہ خریدنا بھی چاہیے یا نہیں اور کیا ہمیں اس کی جورت بھی ہے یا نہیں اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی بات کریں گے کہ انٹر کانٹینیٹر بلیسٹک مسائلز کے آ جانے کے بعد بھی ابھی تک سٹریجک بومبرز کا استعمال کیوں کیا جا رہا ہے تو ان سبی سوالوں کے جواب جانے کے لیے کرپیا ہماری اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو ٹی یو یعنی کہ تپلہ وان ایڈ سکسٹی سپرسونک سٹریجک بومبر رشیہ کا ایک سپرسونک سٹریجک بومبر ہے جسے رشیہ اپنے نیوکلیر ڈیٹرنس کے طور پر استعمال کرتا ہے یہ سوویج یونیر کے لیے بنایا گیا سب سے آخری سٹریجک بومبر ہے اس بومبر کی پہلی فلائٹ نائنٹی ایٹی ون میں کی گئی تھی اور یہ بومبر نائنٹی ایٹی سیمن میں اپنی سرویس میں انٹر ہو گیا تھا سن دو ہزار میں اس ایک رافٹ کی پرڈکشن پھر سے شروع کر دی گئی تھی رشیہ ایر فورس کو سن دو ہزار میں ایک تپلہ وان ایڈ سکسٹی سٹریجک بومبر دیلیور کیا گیا تھا ابھی تک تھرٹی فائیو ایسے ایک رافٹ بن چکے ہیں دوستو یہ دنیا کا سب سے بڑا اور ہیوییسٹ کومبیٹ ایک رافٹ ہے اور دنیا کا سب سے فاسٹرز بومبر ہے جسے ابھی تک استعمال کیا جا رہا ہے اس ایک رافٹ کو ڈیزائن کرنے کا کام نائٹی سیمنٹیس میں شروع کیا گیا تھا دوستو اگر آپ جو سوچ رہے ہیں کہ یہ ایک رافٹ رشیہ میں بیچے گا تو یہاں پر آپ گلت ہے کیونکہ اس ایک رافٹ کو رشیہ کسی بھی دیش کو بیچنا نہیں چاہتا ہے ہاں اس ایک رافٹ کو رشیہ ہمیں لیز پر دے سکتا ہے جیسے اس نے اپنی نیوکلیر سمرین سب میں لیز پر دی تھی دوستو سیرجک بومبرز کو ہر دیش ایک سٹیٹ سیکریٹ کے طور پر ٹریٹ کرتا ہے اور ان ایک رافٹ کو بہت جدہ ویلیبل منہ جاتا ہے اور ان ایک رافٹ کو کوئی بھی دوسرے دیش کے ساتھ بہت جلدی شیئر نہیں کرتا ہے تپلو واننیڈ سسٹی ایک رافٹ کو وائٹ سوان کا نام دیا گیا تھا کیونکہ اس کی منورویبیلٹی بہت جادی تھی اس ایک رافٹ کا کام یہ ہے کہ یہ دشمن کے ایریا میں جا کر نیوکلیر یا کنونیشنل ویپنز کو ڈراؤپ کر سکتا ہے اس ایک رافٹ میں اور ویدر ڈے اینڈ نائٹ کیویبیلٹی ہے اور یہ سبھی طرح کے جیوروگرافیکل لیٹیوڈز کے اوپر اپریٹ کر سکتا ہے اسے امریکہ کے بی ون بی بومبرز کے ساتھ کمپیر کیا جاتا ہے ابھی تک اس ایک رافٹ کے آٹھ ویریٹ بنائے گئے ہیں جس میں تپلو وانہر سسٹی ایس تپلو وانہر سسٹی ویب تپلو وانہر سسٹی اینڈ کے سیوٹ 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 ایک لاؤنگ رینج اسکوت یا انٹرسیپٹر اے کرافٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کا ایک کمرشل ویرینٹ بھی ہے توپلو quienہدہ سسٹی ایس کے اے کرافٹ کمرشل ورژن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اسے سیٹلائٹس کو لانچ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے توپلو ہونہدہ سسٹی اے کرافٹ کو چار لوگوں کا کروڑاتا ہے اس میں ایک پائلٹ ایک کو پائلٹ ایک نائیوگیٹر اور ایک آپریٹر شامل ہے تو چلیے اسے ایک رافٹ کے ویپنز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں توپلو بانرہ سسٹی ایک رافٹ نیوکلیر اور کنوینشنل دونوں طرح کے ویپنز کو کیری کر سکتا ہے اور یہ لانگ ری نیوکلیر مسائلز کو بھی کیری کر سکتا ہے اسے ایک رافٹ کے دو ویپن بیس میں ملٹی سٹیشن لانچرز لگے ہوئے ہیں جو کہ ان مسائلز کو ہاؤس کرتے ہیں جانے کہ ان لانچرز میں ان مسائلز کو رکھا جاتا ہے تپلو 161 کرافٹ سٹرٹیجک کروس مسائل کی ایچ 55 ایمیس کو کیری کر سکتا ہے یہ ایک کرافٹ تقریباً 12 ایسی مسائلز کیری کر سکتا ہے اس کے ہر ایک ویپن بے میں ایسی سکس مسائلز کو کیری کیا جا سکتا ہے کی ایچ 55 ایمیس کروس مسائل ایک ٹربو فین انجن استعمال کرتی ہے اس کی میکسمم رینج 3000 کلومیٹر کے قریب بتائی جاتی ہے اور اس میں سے ہر ایک مسائل 200 کلو ٹن کا نیوکل وار ہیڈ کیری کر سکتی ہے اس کے ساتھ یہ ایک کرافٹ اس 60 کیک بیک شورٹ رینج نیوکلی مسائلز کو بھی کیری کر سکتا ہے یہ مسائل سالڈ راکٹ فیول پرپلجن کی اوپر کام کرتی ہے اور اس کی رینج 200 کلومیٹر کے قریب بتائی جاتی ہے یہ 2500 کلو گرام کے نیوکل وار ہیڈ کو کیری کر سکتی ہے یہ ایک کرافٹ اتنا کیویبر ہے کہ یہ 40 تن کے وجن کے ایریل بومز کو کیری کر سکتا ہے دوستو جیسا کہ آپ سو جانتے ہیں کہ 90 کے دشک میں سووی جنر کا خاتمہ ہو گیا تھا اس کے بعد اس کے سبی میمبر کنٹریز آجاد ہو گئے تھے سووی جنر کے ختم ہو جانے کے بعد دوست دوارہ استعمال کیے جانے والے ٹوپلو بہنہیر سکسٹی بومبرز رشیا اور یوکرین کو دے دیے گئے تھے یوکرین کی ائر فورس کو 19 ٹوپلو بہنہیر سکسٹی ایک کرافٹ یو سووی جنر سے ملے تھے انہوں نے 90 ائر کرافٹ میں سے 8 ائر کرافٹ رشیا کو گینس جابٹر لیف کے طور پر ایکسچینج میں دے دیے تھے اور باقی بچے ائر کرافٹ ایک پیس ٹریٹی کے طور پر انہوں نے ختم کر دیے تھے رشیا ائر فورس ابھی 17 ٹوپلو بہنہیر سکسٹی بومبرز کا استعمال کرتی ہے اور 10 اور بومبرز کا آرڈر دیا گیا ہے ابھی اس بومبر ائر کرافٹ کو اپگریڈ کیا جا رہا ہے اس میں نئے ٹارگٹنگ سسٹمز لگایا جا رہے ہیں اپگریڈ کروز میسائز لگایا جا رہی ہیں اور ایک الیکٹرونک وارفیر سویٹ بھی لگایا جا رہا ہے اس ائر کرافٹ کو چار سمارہ اینکے تھری ہنڈر ٹوئنٹی وان ٹربو فین انجز پاور کرتے ہیں ان میں سے ہر ایک انجن میکسیمم ٹوئنٹی فائیو تھاوزن کلو گرام کا تھرس جنریٹ کر سکتا ہے اس کے ساتھ ہی اس ائر کرافٹ کو ہوا مہری فیول کیا جا سکتا ہے یہ ایک رافٹ وان لیک سسٹین تھاؤزن کلو گرام کا فیول کرے کر سکتا ہے اس ائر کرافٹ کی میکسیم سپیڈ دوہزار دو سو بیس کلو میٹر بتائی جاتی ہے اور اس کی منیمم سپیڈ نائن ہنڈر سسٹی کلو میٹر بتائی جاتی ہے یہ ایک رافٹ ایک لانگ ریئی بومبر ہے یہ بارہ ہزار تین سو کلو میٹر کی رینج والا ائر کرافٹ ہے اور اس کا کامبٹ ریڈیس سیمن تھاؤزن تھری ہنڈر کلو میٹر ہے اس کی سروی سیلنگ سولہ ہزار میٹر کی ہے جانے کہ یہ سولہ ہزار میٹر کی اچائی پر اڑ سکتا ہے اور اس کا فلائٹ انڈیورنس پندرہ گھنٹوں کا ہے جانے کہ یہ ایک بار اڑنے کے بعد پندرہ گھنٹوں تک اڑتا رہ سکتا ہے اس ایک رافٹ کا ٹوٹل ویٹ وان لیک ٹین تھاؤزن کلو گرام ہے اور اس کا میکسیم ٹیک آف ویٹ ٹو لیک سیونٹی فائیو تھاؤزن کلو گرام ہے تو چلیے یہ تو ہو گئی اس ایک رافٹ کے بارے میں بات تو چلیے اب بات کر لیتے ہیں کہ کیا ہمیں ایسے بومبر کی زورت بھی ہے یا نہیں دوستو ایسے لانگ رینج بومبر کا استعمال بہت دور بیٹھی اینمی جانے کی بہت دور کسی دیش میں بیٹھے دشمن کا سامنا کرنے کے لئے کیا جاتا ہے دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رشیہ اور یونائٹر سٹیٹس کی دوری بہت زیادہ ہے اس لیے انہیں ایسے لانگ رینج بومبر کا استعمال کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ کانٹیننٹس کو پار کر کر دوسرے کانٹیننٹ میں موجود کسی دیش کے اوپر بومبنگ کر سکے لیکن ہمارے ساتھ ایسا کیس نہیں ہے ہمارے جو بھی دشمن دیش ہیں وہ ہمارے نیبرز ہیں جانے کی ان کے اوپر حملہ کرنے کے لئے ہمیں بہت زیادہ لمبا راستہ تیع نہیں کرنا پڑتا ان کے اوپر بومبنگ مشنز کرنے کے لئے ہم پہلے سے موجود ایک رافٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی مسائلز کا استعمال کر سکتے ہیں ہاں لیکن اسے ایک کیس میں استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ چائنہ کا شیطر فل جانے کی اس کا فل ایریا بہت زیادہ ہے تو اس کے اوپر بومبنگ مشنز کرنے کے لیے ہم ایسے ایک رافٹ کا استعمال کرسکتے ہیں لیکن پھر بھی ہماری ائر فورس کے لیے پرائیوٹی ایک بومبر ایرک رافٹ نہیں ہے اس کے لیے پرائیوٹی اچھے کومبٹ ایرک رافٹ کی ہے ایک بار اپنی ریکوائیڈ فائیٹر سکارڈن سٹائنس کو پورا کرنے کے بعد ہی ہم ایسے ایرک رافٹ کو کنسلڈر کرسکتے ہیں تو چلیئے اب یہ بات کر لیتے ہیں کہ ایسے اے کرافٹ ابھی بھی استعمال کیوں کیا جا رہے ہیں آپ کے منعے میں بھی یہ سوال ہوگا کہ اتنی اچھی انٹر کانٹینیٹل بلیسٹک مسائلز کے ڈیویلپ ہو جانے کے بعد بھی اب ایسے اے کرافٹ کو کیوں ڈیویلپ کیا جا رہا ہے دوستو ملٹری کی ایک کہاوت ہے کہ آپ ایک مکھی کو مارنے کے لیے ایک نیوکرل بومب کا استعمال نہیں کرتے یہی بات انہی بومبرز کے اوپر اپلائی ہوتی ہے دوستو انٹر کانٹینیٹل بلیسٹک مسائلز کے ساتھ ایک لیمٹیشن یہ ہے کہ اگر ان مسائلز کو ایک بار لانچ کر دیا جائے تو آپ پوری طرح کمیٹڈ ہو جاتے ہو اگر ایک بار ان مسائلز کو لانچ کر دیا جائے تو آپ ان کو پھر سے باپس نہیں بلا سکتے اگر آپ کو بعد میں اپنا ڈیسیجن بدلنا ہو تو آپ ان مسائلز کو لانچ ہو جانے کے بعد کوش نہیں کر سکتے جی ہاں آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ ان مسائلز میں سیلف ڈسٹرکٹ سسٹم لگے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی اگر ایک بار ان مسائلز کے لانچ ہو جانے کے بعد اگر ہم ان کو سیلف ڈسٹرکٹ کرتے ہیں تو ان سے نکلا ملبہ بھی بہت ساری تباہی مچا سکتا ہے لیکن بومبر ایک کرافٹ کے ساتھ ایسی پرابلم نہیں ہوتی ہے اگر آپ ایک بومبر ایک کرافٹ کا استعمال کر رہے ہیں تو اس کا دشمن کے اوپر سائیکولوجیکل ایفیکٹ بھی پڑتا ہے ایسے بومبر کو بھیج کر آپ دوسرے دیش کو ڈرا سکتے ہیں بینا کسی ویپنز کو فائر کیے جب ایک دیش کی طرف ایک نیوکلر بومبر آ رہا ہوگا تو اسے پتا چل جائے گا کہ اس کے لیے گیم ختم ہے تو آپ ان سے کوئی بھی مانگ منوا سکتے ہیں تو اگر آپ کا من بدل بھی جائے تو آپ ان ایک کرافٹ کو واپس بھی بلا سکتے ہیں ان کے ساتھ آئی سی بی ایم جیسی کوئی پرابلم نہیں ہوگی دوستو بومبر ایک کرافٹ کا ریلیونٹ رہنے کا کارنے ایک اور بھی ہے اگر آپ دوسرے دیش کے اوپر نیوکلر سٹائک نہ کرنا چاہے تو دوسرے بومبز گرانے کے لیے بھی آپ ان ایک کرافٹ کا استعمال کر سکتے ہیں ان کی لانگ رینج آپ کو ایسی ایبیلٹی پروائیڈ کرتی ہے کہ آپ بہت سارا پیلوڈ لے کر بہت دور بیٹھی دشمن کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں لیکن وہیں اگر آپ انٹر کانٹینیڈل بریسٹک مسائل کا استعمال روایتی جانے کی کنویشنل پیلوڈ دشمن کے گینسٹ ڈراب کرنے کی کوشش کریں تو ایسی مسائل کا استعمال کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ مہنگا ہوگا دوستو آج تک بنایا گیا سب سے مہنگا بومبر امریکہ کا بی ٹو بومبر ہے اور اگر اس بومبر کو ہم آئی سی بی ایم مسائل کے ساتھ کمپیر کریں تو آئی سی بی ایم اس کے مقابلے زیادہ ایکسپینسیو ہوگی کیونکہ ہم ایک آئی سی بی ایم مسائل کو دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے بلکہ ہم ایک بومبر اے کرافٹ کو دوبارہ استعمال بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایک انٹر کانٹینیڈل بریسٹک مسائل کے پاس بہت زیادہ وجن اٹھانے کی کیویبلٹی نہیں ہوتی ہے انہیں صرف نیوکل پیلوڈ کیری کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ اس کے استعمال سے کانونیشنل بوم کو ڈراب کرنے کی کوشش کریں تو آپ کے لیے مسائل سسٹم بہت زیادہ مہنگا ثابت ہوگا دوستو اس کے ساتھ ہی یہ بومبر اے کرافٹ نیوکل ویپن ڈیور کرنے کا بھی بہت تشاہ پلیٹ فارم ہے مالو اگر رشیہ کو بریٹن کی اوپر اٹیک کرنا ہو تو اگر وہ ان بومبرز کو بھیجے گا تو یہ بومبرز بریٹن سے تین ہزار سے زیادہ کلومیٹر پیشے رہ کر اپنی مسائلز کو فائر کر سکتے ہیں اور پھر سے اپنے بیس پر واپس پہنچ سکتے ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو بریٹن کو انہی ایک کرافٹ کے گینس ایکٹ کرنے کے لیے ٹائم بھی نہیں ملے گا کیونکہ یہ ایک کرافٹ بہت دوری سے ہی اپنی مسائلز کو فائر کر کر واپس جا چکے ہوں گے دوستو یہی کارن ہے کہ یہ ایک کرافٹ ابھی بھی ریلیمنٹ بنے ہوئے ہیں تو دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے تو آپ اس کو جلو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہندوان دے ماتروں